کہیں اور نہیں ہیں تو آپ کو پانی چاہیے انڈسٹریز چلانے کے لیے یہ انڈسٹریز پاکستان کو پاز رہی ہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رکھا ہے انہوں نے تو پانی ہمیں پانی کا کوٹا ہمارے اوپر ہے ہمارے پاس ہے سندھ کے پانی کا ڈیرڈ فیصد اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پانچ سو چالیس ملین کیلن پانی ہمیں جو سندھ سے ملتا ہے اور نوے ملین کیلن پانی ہمیں ہب ریزر وائر سے ہب ڈیم سے آتا ہے جب جب بارشیں ہوگی ہیں بلو جستان میں تو ہمیں ہب سے بارش کا پانی جو ہے وہ نوے ملین کیلن ملتا ہے جو لائنوں سے پانی آرہا ہے ہمارا کوٹا سندھ کا وہ ہے پانچ سو چالیس ملین کیلن پانی ڈیرڈ فیصد میں نے آپ کو بتایا چھتیس ہزار تین سو ستر ملین کیلن پانی سندھ کو پاکستان کے کوٹے سے ملتا ہے نو اب کراچی دنیا چاند پر جا رہی ہے اور پاکستان کے سب سے پڑے شہر کراچی میں ہم پینے کے پانی کو روتے رہتے ہیں ایسے ایسے علاقے ہیں کراچی میں جہاں پر سال میں چھ گھنٹے کے لئے پانی آتا ہے ہر دو مہینے کے بعد ایک گھنٹے کا پانی ہر دو مہینے کے بعد ایک گھنٹہ پانی آتا ہے اور وہ ایسے غریب علاقے ہیں جو ایک کنستر بھی خرید نہیں سکتے کیسے رہ رہا ہوگا انسان لاکھوں انسان کیسے رہ رہا ہوگا اور سب کو پتا ہے آپ میڈیا کے ساتھیوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کراچی کا پانی کراچی کی لائنوں سے چوری کر کے کراچی کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے کراچی کا پانی کراچی کی لائنوں سے چوری کر کے کراچی اربوں روپے کا پانی بیچا جا رہا ہے بلدیہ ٹاؤن میں ساٹھ لاکھ گیلن پانی کی لائن ایک مثال دیتا ہوں صرف ساٹھ لاکھ گیلن پانی کی لائن ہب ریزر وائر سے ناؤلن بائی پاس کو چیرتے وے لے کر جا کر پانی یہ ٹوٹل پیورلی بلدیہ ٹاؤن کیلئے وہ پانی تھا ساٹھ لاکھ گیلن اپنے زمانے میں آج اس کے اوپر پچیس ہائیڈرنٹ شرلیں اللیگل آج اس کے اوپر ایک سو اٹھکٹر اللیگل کنیکشنز ہیں بھئی ریاست پاکستان تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے سوویت یونین کو شکست دے دی اس نے روس کو تبا برباد کروا دیا ٹکرے ٹکرے کروا دیا اب ہمارا ریاست پاکستان کا نیا دعویٰ ہے کہ ہم نے امریکہ جیسے سوپر پاور کو شکست دے دی او بھائی میں ریاست پاکستان سے آواز لگا گئے 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 بھائی میرے پانی چوروں کو تا پکڑ لو درہ کراچی کے پانی کے چوروں کو تو پکڑ لو ہم تو روس کو مار چکے ہیں ہم امریکہ کو جو ہے وہ شکست دے چکے ہیں تو بھائی کراچی کے پانی کے چور امریکہ اور روس سے زیادہ بڑھیں کراچی کے پانی کے چوروں کو پکڑنا چاہیے کوئی غریب آدمی کوئی ٹھیلے والا پانی نہیں پانی کے ہائیڈرنٹ نہیں چلا رہا کوئی سبزی بیچنے والا پانی چوری نہیں کر رہا سارے انفلینچل لوگ ایم پی اے ایم این اے سرکاری افسران ایسے چو ڈی ایس پی ایس ایس پی سب لوگ انوالویز پانی کے چور ہر انفلینچل آدمی شہر کا لوٹ رہا ہے اور پانی اس وقت جو ہے وہ بلینس آف روپیز کا پانی کراچی والوں کا پانی کراچی میں چوری کر کے بیچ رہے ہیں کے فور منصوبہ ہمارے ہاتھوں سے کنسیب ہوا دوہزار آٹھ میں جب کے تھری کمپلیٹ کر رہے تھے تو کے فور اور اگلے پچاس سالوں کے پانی کے منصوبے کی کا کوریڈور کنسیب کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سے صحبی ادرات ہیں جو میرے ساتھ اس روٹ پہ جا چکے ہیں ہم اس لیے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کام کرنے کے عادی نہیں تھے ہم زمین پر جاتے تھے پاور پوائنٹ پیزنٹیشن پر مستوی دامان نے شیئر نہیں چلایا ورنہ یہی حشورتہ جو آج لوگوں کا آشار ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ابھی کے فور جو ہے وہ ہر نہیں ہوگا دو سالوں میں آپ دو ہزار اکیس ہے تاکہ لوگ یہ پانی کی بھی بھی بات کرنا بھول جائیں اس لیے کہ آپ کا وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا ایک انچ تین سالوں میں ایک انچ پانی کی لائن کے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا گیا ایک انچ ایک ایک انچ نہیں بڑھایا گیا دوسری بات یہ ہے اگر فرض کریں ایک لمحے کے لئے میں کراچی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کے فور آ بھی گیا شہر میں آ بھی گیا کے فور کمپلینٹ بھی ہو گیا تو ان کے دھروں میں پانی نہیں آئے گا کیونکہ کے فور کا منصوبہ انچر لیک سے دابے جی سے پانی کی ایک سو تیس کلومیٹر کی لائن آکر ہب ریزر وائر پر انڈ ہو جائے گی تو ہب ریزر وائر سے لابو ٹھیج میں پانی کیسے آئے گا ہب ریزر وائر سے گلشر اقبال میں پانی کیسے جائے گا ہب ریزر وائر سے ملیر میں لانڈی میں اوررگی میں بندیا ٹاؤن میں دیفنس میں کلپٹن میں پانی کیسے جائے گا اس کے لئے آپ کو مین ٹرنک لائنیں ڈالنی پڑے گی آپ کو اس کے لئے جو ہے اس کے ڈسٹیو بیجن سسٹم ڈالنا پڑے گا وہ ڈسٹیو بیجن سسٹم دو سو ساٹھ ملیر گیلن پانی جب آئے گا تو اس کو کیری کرنے کے لئے شہر میں دیسٹیو بیجن سسٹم آپ کہاں ڈال رہے ہیں پھر آپ کو خیال آئے گا رہے ہیں پانی آگیا آپ تو یہاں پہ ہمارے پاس تو لائنیں نہیں ہیں ہمارے پاس تو لائنیں نہیں ہیں اور پھر اگر پانی کے چوروں کو اسی طرح سے آگا چھوڑ بیا گیا تو آج جو پانچ سو چالیس ملیر گیلن پانی موجودہ اس کو وہ چھلی کر کے لائنوں کو پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں ان کے پاس تو ایڈیشنل دو سو ساٹھ ملیر گیلن پانی اور آ جائے گا بیچنے کے لئے اور ہائیڈنگ کھل جائیں گے اور ٹینکر چل رہے ہوں گے پانی تو پھر بھی غریب آج بھی یہ دھر پہ نہیں آئے گا تو یہ فراڈ ہے کراچی کے لوگوں کے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے اور آ کر باتیں کر کے چلے جاتے ہیں وزیر اعظم کو صحیح بریف نہیں کیا جا رہا وزیر اعظم کو ایک بریفنگ میں سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ لوگوں کو پتہ ہے بریف کرنے والوں کو کہ وزیر اعظم گراؤنڈ پہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو چند گھنٹے کے لئے آ رہے ہیں کراچی میں وزیر اعظم تو گراؤنڈ پہ دھابے جانے ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہے وہ 130 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ کتنا ہے اور کہاں ہے اس کے لئے بھائی جوتے گندے کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے گراؤنڈ پہ اترنا پڑتا ہے اس کے لئے افسروں کی اوپر سے آنا پڑتا ہے اس کے لئے افسروں سے زیادہ نالج اگر افسر کی بریفنگ پہ آپ نے شہر اور ملک چلا لیا تو پھر کام لگ جاتا ہے ملک وزیراعظم کا بھی اور ملک کا بھی اور مجھے لگ رہا ہے وہی ہو رہا ہے بلکل کوئی سرپیر نہیں ہے تو کرس میں وزیراعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں اگر وہ انہوں نے آ کر بتایا دو مسئلے بتایا ایک ترونے کہا پانی پانی کا مسئلہ ہے